موضوع ناظرین آپ سب کا ہم خوش آمدید کرتے ہیں اور پورے جمہو کشمیر کے لئے اور خاص کر زلہ قلقام اور بالخصوص نور آباد اراکے کے لئے ایک خوش خبری ہے کہ سیول سرفیس کے جو نتائی یعنی جمہو کشمیر ایڈمیسٹریشن سرفیس کے جو نتائی سامنے ہیں اس میں نور آباد سے تعلق رکھنے والے ایک ہونہار قابل ذہین بچے نے لوہا منوایا ہے جی بالکل آپ صحیح سن رہے ہیں یہ ہے راہیل امین جن کا تعلق کھل احمد آباد نور آباد کلگام سے اس وقت ہمارے ساتھ ہون لائن پر جھوڑ چکے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا کچھ کہتے ہیں راہیل سب سے پہلے ہماری طرف سے آپ کو مبارک باد آپ کے والدین کو مبارک باد کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں اس ایچیومنٹ کے بارے میں پہلے تو آپ کا شکریہ کی مجھے اپنے پروگرام میں بلانے کے لیے اور ہاں بلکل یہ میں یہ فیڈ جو ہے یہ میں پورے نور آباد کے لوگوں کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں اور میرے پیرنٹس کو جن کا نام محمد آمین ملک ہے جو ایک ٹیچر ہے ان کی جو سٹرگل ابھی تک رہی ہے اس نے مجھے انسپیر کیا ہے کہ میں اس جرنی میں جو ہے آگے جاؤں تو میں چاہتا ہوں کہ آگے بھی جو ہمارے علاقے سے لوگ ہے تاکہ یہ تو بیک ورڈ علاقہ ہمارا مانا جاتا ہے کہ اس سے بھی بہت سارے سٹوڈنٹس ان میں بہت سارا پوٹنچل ہے وہ آکے فرینڈ پہ آئے اور بالکل اپنا ٹیلنٹ اپنا ظاہر کرے راہل تھوڑا سا بتا دیجئے گا جب پہلی ملاقات میری آپ سے ہوئی شاید آپ اس وقت ساتھوی جماعت میں پڑھ رہے تھے اور تب میں نے کہا تھا کہ نور آباد کی سرزمین یہاں کی زمین جو ہے یہ بہت زرکھیز ہے یہاں پہ آئے اس کے سکالرز ڈاکٹر روز چھپے ہوئے ہیں بس ضرورت ہے کانسلنگ کی ضرورت ہے گائیڈ کی وہ دن کس طرح آپ مس کر رہے ہیں سر ہاں بلکل مجھے وہ چیز یاد ہے جب آپ نے ہمیں چن کے لیا تھا ایک ٹیلنٹ ہٹ سیشن میں ڈیسٹک لیول پہ آپ نے ٹیلنٹ ہٹ سیشن کر رہا تھا ڈڈڈکن جس کا نام تھا جی بلکل سر مجھے لگتا ہے سر کی وہ انیشیٹیو جیسے وہ والے انیشیٹیوز ہے وہ گراؤنڈ لیول پہ بلکل ہونے چاہیے جب وہی انیشیٹیوز گراؤنڈ لیول پہ ہوتے ہیں تو وہ ہمیں انسپائر کرتے ہیں آگے جرنی کے لیے کہ ہم اپنی جو یہ جرنی ہے اس کو کس طرف لے جانا چاہتے ہیں کیا ہم پرسیو کریں ہم سیول سرویسز پرسیو کریں یا کوئی اور سیول سرویسز کے بغیر ہم اپنی لائف میں کیا کرنا چاہے تو مجھے لگ رہا ہے وہ ایک فیکٹر رہا ہے میری لائف میں بھی کہ آپ نے وہ جو ٹیلنٹ ہنٹ کر آیا اس کی وجہ سے تھوڑا سا تو یہ پوش ملتا ہے انسان کو ہے کہ ہاں میں نے یہاں پہ اچھا پر فارم کی ہے شاید میں اس میں اور بھی اچھا کر سکتا ہوں آگے لیول پہ بلکل راہل جاتے جاتے کیونکہ آپ سے فیس ٹو فیس بات کریں گے انشلا جب آپ گھر پہنچے گے جاتے جاتے ہال جبو کشمی نوجوانوں کے لئے اور خاص کا نور آباد کے نوجوانوں کے لئے کیا مسیج دینا چاہیں گے سر میری صرف ایک مسیج رہے گی کہ میں تو ایک ایوریس سٹوڈنٹ تھا میں سٹوڈنٹ رہا ہوں اور صرف ہارڈ ورک کی وجہ سے یہ کچھ حاصل کیا ہے میں نے تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا کوئی سکسس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے آپ شارٹ کٹ مٹ ڈونڈیے اب بس صرف ہارڈ ورک پہ اور اپنے آپ پہ بلیو کیجئے ایک کونفیڈنس رکھے اور خود کو دیکھئے کہ آپ میں کونسی سٹرنگت ہے جب آپ وہ سٹرنگت پہچانیں گے تو انشاءاللہ آپ جو ایچیو کرنا چاہیں گے آپ وہ آرام سے ایچیو کر سکتے ہیں بہت اچھی مسیج اور جاتے جاتے آپ کو بھی ایک بار پھر ہماری طرف سے مبارک باد نور آباد کی عوام کی طرف سے مبارک باد بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ راہیل یہ تھے موزز ناظرین راہیل امین اور جنہوں نے نور آباد کا جو سر ہے وہ فقر سے اونچا کیا آپ موزز ناظرین سے خاص کر نوجوانوں سے ہماری گزارش رہی گی کی محنت کیجئے گا اور اپنا اور اپنے والدین کا نام روشن کیجئے گا اگلی رشاہ تک اجازت دیجئے گا السلام علیکم